ایک بچی ہے ایک پی ٹی آئی بچی ہے ان کے اوپر اوبجیکشنز ہیں باقی سارے پرشتے بیٹھنے ہوئی ہیں نہیں نہیں کوئی ڈیٹھ نہیں 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 جواب بینیون نے کہا تھا کہ جی ان کی ایبزرویشنز ہیں چلے جی چلے چلے وہ بھی بتاتا ہوں رڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس فکس تھا پھل بینچ الیکشن کمیشنر صاحب اور چار ممبران صاحبان نے اس کے ہیرنگ کی ہے آج مختصر ہیرنگ ہوئی ہے اس مرتبہ جو الیکشن ہم نے کروایے تھے تین مارچ کو اس کے سلسلے میں ہمیں ایک نوٹس آیا تھا مجھے نوٹس آیا تھا ایز ای چیرمین پاکستان تحریک انصاف اور رہوب حسن صاحب کو نوٹس آیا تھا ایز چیف الیکشن کمیشنر پاکستان تحریک انصاف اس نوٹس میں صرف ہیرنگ دیٹ کے لیے بتایا گیا تھا اس میں جس طریقے سے لازٹ ٹائم ہماری ہیرنگ ہوئی تھی پہلی جب ہم نے الیکشن کروائے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک نوٹس بیجا اور اس میں کچھ انوڑے ڈیفیشنسی پوائنٹ آؤٹ کر لی ڈاکومنٹیشنز میں کہ یہ ڈاکومنٹس میں کوئی چیزیں کم ہیں یہ آپ پروائیڈ کر لیں پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹس آیا اور اس نوٹس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن کی طرف سے اس پہ کچھ ابجکشنز ہیں لہذا آپ اس کا جواب دے دیں اور اس کے بعد ہماری ہیرنگ ہوئی تھی آج کے جو ہیرنگ ہو رہی تھی اس میں نہیں کوئی ہمیں ایسا لیٹر آیا تھا جس میں ڈاکومنٹیشن میں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہو کہ اس میں ڈیفیشنسی ہے نہیں ہمیں الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تھا کیس پہ آپ کے الیکشن پہ ہمیں کچھ ابجکشنز ہیں آج البتہ الیکشن کمیشن نے سٹاب سے پوچھا کیس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے تو سٹاب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اور کمیشن کی جو آرڈر ہے اس کی لائٹ میں ہماری کچھ ابزرویشنز ہیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن نے ابجکشنز کا نہیں کہا یہ کہا کہ ہماری کچھ ابزرویشنز ہیں جس پہ کمیشن نے اپنے سٹاب کنفیڈنشل برانچ کو کو ڈاریکٹ کر لیا جن کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹیز الیکشنز کے ڈکومنٹ ہوا کرتے ہیں کہ وہ ابزرویشنز ہمیں کمیونیکیٹ کیا جائے آگر کورنگ نوٹ اگر وہ ابزرویشن ہمارے پاس آئے گی پھر ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن ہمیں ہیرنگ کے لئے کونسی ڈیٹ دے گی انشاءاللہ اس پہ بعد میں بحث ہوگی یہ تھی آج کی پروسیڈنگز لیکن آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ہنڈرین سیونٹی فائب پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ہنڈرین سیونٹی فائب پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان تحریک انصاب کی طرح کسی نے ٹرانسپیرنٹ اوپن اور ریکارڈنگ ٹو دہ کنسٹیٹوشن الیکشن نہیں کروائے ہم نے اس مرتبہ بھی الیکشن کروائے ہم نے تین چیزوں کو مد نظر رکھا سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا آرڈر تہیس گیارہ دوہزار تہیس کا جس پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بیس دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں اس آرڈر میں جو ابزرویشن دی تھی ہم نے اس کو مد نظر رکھا پھر جو ہم نے الیکشن کروائے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا اور آخر میں سپریم کورٹ نے تیرہ جنوری کو جو آرڈر ایشو کیا ہے پہلا آرڈر الیکشن کمیشن کا تھا تہیس نومبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری کا اور جب ہم نے دو دسمبر کو الیکشن کیے اور وہ الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری کو ختم کیے ہم نے اس آرڈر کو بھی مد نظر رکھا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آرڈر آلدو پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ابھول کر کے کچھ ابزرویشن دے دی تھی تیرہ جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی فور کو ہم نے سپریم کورٹ کے اس ابزرویشن کو بھی مد نظر رکھا ان سب کی لائٹ میں ہم نے الیکشن کروائے ہمارا نیا فیڈرل الیکشن کمیشن کنسٹیچیوٹ ہوا نیا شیڈیول ایشو ہوا پبلک نوٹس سارے پاکستان کی نیوز پیپر میں ایشو ہوئے سارے لوگوں سے پوچھا گیا جو انہیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا اپنے سارے سوشل میڈیا پہ بھی دیا جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ شیڈیول ہے میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں وہ چودہ بندے جس پہ ہمارا یہ ابجکشن رہا تھا کہ وہ پلانٹڈ لوگ تھے ان چودہ بندوں میں سے دیسپائٹ اتنی انٹرنیشنل پبلیسٹی کے کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ ہمارے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے ہم نے اپنا ویٹر لسٹ بھی اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا سوشل میڈیا پہ بھی دیا اس کی لائٹ میں اوپن لی الیکشن ہوئے کے پی کے اور سنٹرل الیکشن میں کوئی اپوزنگ پینل نہیں آیا کیونکہ ہمارا پینل بیس الیکشن ہے کے پی کے اور سنٹرل الیکشن جس میں سکٹری جنرل کا انتخاب ہوتا ہے اس میں کوئی پینل نہیں آیا پنجاب میں پینلز آئے لیکن ایکشرا پینل نے ویڈراؤ کر لیے آخری پینل رہا وہ اپوز ہوا کراچی میں بھی پینل آیا اس میں سے ایک ریجکٹ ہوا دوسرا اپوز ہوا بلوچستان کے چیمے سے تین پینل نے ویڈراؤ کر لیا تھا اور پھر ووٹنگ ہوئی تھی تین پینل کے درمیان اس میں سے ایک پینل الیکٹ ہو گیا تھا ہم نے ترو اوٹ میڈیا کے ترو وہ سارا پراسس بیان کیا تھا ہمیں امید ہے کہ ہمارا الیکشن پرانسپیرنٹ ہے کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے ہم پھر بھی امید کیے بیٹے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ڈیلے بہت ہو گیا تین تاریخ کا الیکشن تھا چار کا نوٹیپیکیشن تھا نو مارچ کا ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے ایکارڈنگ تو دلالہ جو سرٹیپیکٹ ہمیں اس سیون ڈیز میں ملنا تھا وہ سرٹیپیکٹ آج بھی نہیں ملا آج یہ الیکشن کمیشن نے ڈارڈ کیا ہے کہ وہ ابزرویشن ہمارے سامنے لائی جائے ہماری درخواست ہے اب تو بائی الیکشن بھی ہوئے اب سارے الیکشن جو ختم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا بلے کا نشان بھی ملے اور ہمارا سرٹیپیکٹ بھی واپس ملے لنڈن پلان پوری طرح ایکجیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے اگر کوئی قویسٹنز ہے دیکھیں میں اس بات پر نہیں جا رہا کہ دیکھو نا اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے لیکن ٹکٹ دس وے جتنی ابزرویشن کی سی پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی جو ہم اگری نہیں کرتے کہ وہ ابزرویشن ہے ٹھیک تھی کیونکہ وہ مسریڈنگ آپ ریکارڈ تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے دی موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے اس لیے قانون اور رولز الیکشن ایکٹ الیکشن رولز اور ہمارے کنسٹیٹوشن کے مطابق ہمیں یہ سرٹیپیکٹ ملنا چاہیے اور ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں دوسری بات جو الیکشن آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں یس درجہ حرارت کم ہونے چاہیے ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے ہم نے تو جو کچھ ہمارے طرف سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونے تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی بلہ لیا گیا لیڈر کو جیل میں رکھا گیا اس کو پانچ دن میں تین سزائیں دلوائی گئیں پینتیس سال کی سزا دلوائی گئیں باور کروایا گیا ہمیشہ کے لیے اندر ہے کوئی نشان نہیں کوئی بینگل کسی کو چمٹا کسی کو بورٹ کسی کو کچھ اور اللہ کروایا گیا لیکن عوام نے اللہ کے رحم کرم سے تحبو کر دی سپورٹ کیا اور ٹو ترڈ میجاریٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے ہنڈرڈ این ایٹی سیٹ ہمارے نیشنل اسمبلی میں جس کا ہمارے پاس فارم پورٹی پائیب موجود ہے ہم اس لیے نہ بائیکارڈ کے طرف گئے نہ درنوں کے طرف گئے نہ انماس ریزگنیشن کی طرف گئے اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنے کے لیے بیٹھے لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں سپیس دی جاتی ہے نہ پوائنڈ اور آرڈر پہ بولنے کا مکہ ملتا ہے بولے تو آواز میوٹ کی جاتی ہے باقر اپنے حقوق کے لیے نکلیں جس طرح پورے دنیا میں ہے تو پھر پہلے پرچے کیے جاتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے ہمارے ایک کنڈیڈیٹ گجنوالا میں جو پرسو نکلا ان کے نائنٹین فیملی فیملیز کے نائنٹین گروں کو توڑا گیا اس کے اندر گئے اور اتنی پولیس گردی کی گئی جس کی مثال نہیں ملتی ہمارے دو امپی ایس کے گروں میں یہ سارا توڑ پورٹ کیا گیا سمپلی بھی کاس کہ انہیں آٹھ جو فرائڈے والے پروٹیسٹ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کر لیا تھا اگر اسی طرح ہے تو جن لوگوں نے درجہ حرارت اٹھائی ہے جو پولیس کے یونیپام بہنتے ہیں اور اپنے پولیس کی دربار میں بھی پولیس یونیپام میں بیٹھتی ہیں اور وہ اپنے آفس میں بھی پولیس یونیپام میں بیٹھتی ہیں تو اسی وہاں سے ڈائریکشن آئے گی تو پھر تو درجہ حرارت کم تو نہیں ہو سکتا دیکھو ایک تو سب سے پہلے ہمارے اس کی میڈیا سلکی طرف سے ہمارا نیرٹیو اس پہ آ چکا ہے دوسری بات ہے جو حمد رضا صاحب نے کہا ہے اس نے صرف یہ کہا تھا کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل پارٹی ساری اپشنز جو ہے وہ اندر ٹیبل رکھتی ہیں لیکن سو پار ہمارا کوئی ایسا نہ پیسل ہوا ہے نہ کوئی انٹینشن ہے کہ ہم ریزائن کر دے یا کسی اور اپشن کو ایک سرسائز کرے ہم نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے اور اپنے سارے جو مسائل ہیں اس کا حل پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈونڈیں گے اور یہی ریزن ہے کہ خان صاحب کے سارے کیسز ہم بیک ٹو بیک کوٹوں میں کنٹسٹ کر رہے ہیں اور آلہ عدلیہ میں کنٹسٹ کر رہے ہیں پچھلے دنوں پچھلے دنوں میں بار بار انہوں نے کہا ہے کہ بہت کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تجار ہیں خان صاحب میں تو اس سائٹ سے بھی کسی رسپانس آیا ہے پچھلے دن میں دیکھو ہمیں جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے تو ہم باہرہا کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پارٹی پولیٹیکل پارٹیز اگر ہے نیریٹیو بلڈ کرنا ہے پابلک میں جانا ہے تو ڈائیلاگ سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کا ہم ذکر کریں کہ ایز وی سپیک ایز اپنا ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہی اور اگر کوئی ڈائیلاگ شروع تو پھر ہم آپ کو انفارم کریں گے اچھا برنسل صاحب بھی بتائیں نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور باقی کے ساتھ نہیں جہاں تک ان تین پارٹیز کا تعلق ہے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا کرنی پہلے تو ہمارا منڈیٹ ہی دے ان کے پاس ہمارا منڈیٹ ہے ان چوری کیا ہوا ہے تو جو چور ہے وہ جب تک وہ چوری کا مال واپس نہیں کرتا سب کچھ نہیں کرتا ان کے ساتھ کیا بات ہم نے کرنی ہے ہم پلٹیٹکل پارٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے ہی بات کرتا ان کے ساتھ ہم نے ہی بات کرتا ان کے ساتھ ہم نے ہی بات کرتا جی پلیز آپ رکھتا گور صاحب مشال یوسف نے مسلکل کنٹوورسیز میں آ رہی ہے پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ شرکاری میکمین کی گاڑی اس کو ایلاؤٹ کروائی گئی ہے اس سے پہلے بھی گاڑی کا ایسیو نیشنل پیڑے پر آیا تھا نہیں دیکھو کسی انڈیویجویل پر بات نہیں کیا کرتے دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو پارٹی کی پوزشن یہ ضرور بتاتے ہیں ہم نے آسٹریٹی پلان رکھا ہے اور آسٹریٹی پلان کے پاس کسی نے کوئی اپنا پاور اور اپنے پوزشن مسیوز اور ابیوز نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ علی امین خان گنڈاپور صاحب کے سربراہی میں پاک جو پاکستان تحریک انصاب کی حکومت ہے وہ انشاءاللہ کے پکے میں مسالی حکومت بنے گی اور مسالی صبح بنے گا وہ دن رات کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں انہوں نے اس رمضان میں بھی ریلی پیکج دیت نے سخت سچویشن میں کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہمارے جو ریسورسز ہے اس بھی بھی بیٹھی ہے وہ اپنا شیئر بھی نہیں دے رہی ہیں اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب کی حکومت علی امین صاحب کی حکومت انشاءاللہ ہر برپور کوشش کرے گی کہ وہ قانون کے مطابق چلے گی کوئی مسیوز ابیوز پاور کا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بہترین صبح بنے گا شکریہ اسلام بہت سلام بہت سلام بہت سلام بہت سلام